اسلام علیکم بیوز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج انیس جون سن دوہزار چوبیس اور عید الازحہ کا تیسرا دن ہے اور صبح کے آٹھ ہو رہے ہیں میری طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک ماظرت کے ساتھ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے تو آج ہم ریل فیننگ کرنے آئے ہیں کالوال ریلوی سیشن پہ 1397 کلومیٹر اس کی دوری کراچی سے اور آج ہم ڈیل ایڈ میں جو ٹرینز کور کریں گے یہاں پہ ہوفیلی فائیو آپ اور سکس جون کو لازمی یہاں پہ ہی کور کریں گے تو جو اصل نائنٹی ڈگری کا جو کرب ہے وہ کالوال ریلوی سیشن پہ یا اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو اکثر سوشل میڈیا بھی آپ نے دیکھا کہ جو صحابہ ریلوی سیشن ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ نائنٹی ڈگری پہ لیکن وہ اتنا نائنٹی ڈگری نہیں جتنا یہ کالوال کا کرب نائنٹی ڈگری پہ ابھی فیلال کافی زیادہ کتھن راستہ ہم تیہ کر کے کالوال ریلوی سیشن پہ پہنچیں ابھی آپ کو اس کا بھی ایک شارٹ کلپ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سیشن کی بلڈنگ وغیرہ دکھائیں گے اور 102 ڈاؤن سپرکرفتار ریلکار وہ پہلے یہاں سے پاس ہوگی اور اس کے بعد 8 ڈاؤن پھر 101 ایسے آنورڈ 5 up 6 ڈاؤن تک ہم یہاں پہ رہیں گے اور ابھی آپ کو پہلے شارٹ کلپ دکھاتے ہیں اس راستے کا جو آپ تیہ کر کے آئے ہیں میرے پیچھے آپ کو کرب نظر آ رہا ہوگا کافی لمبا کرب ہے پوری ٹرین جو ہے وہ پیچھے سے دینہ سے نکلتی ہے تو نظر آتی ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں 102 ڈاؤن تو ابھی نیکس اس کے بعد آپ کو سیشن کی بلڈنگ وغیرہ دکھائیں گے یہ دوستو مین جیجیڈوڈ سے ہم لیٹ سائر کے ہوئے نیکسٹ رائیڈ سے یہ کچھا راستہ سارا جا رہا ہے اور یہ روڈس کالو وال بڑا ابھی جو یہ جو راستہ یہ تھوڑا سا سان ہے آگے جو آرہا وہ مشکل ہے یہ دوستو تھوڑا سا کچھن راستہ ہے پتھر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور نیکسٹ آگے ایسے ہی ہے چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں یہاں پہ یہ جی کالو وال کا بورڈ اور یہ تھوڑا یہ جو سائیڈ یہ اپ سائیڈ ہم تھوڑا سی اپ سائیڈ پہ آئے ہوئے تھے تو اب ہم ڈاؤن سائیڈ کی طرف جا رہے ہیں تو کافی خوبصورت یہ سٹیشن ہے پوٹوہار ریجن کے جو پھاڑی سلسلہ اس کے درمیان میں یہ واقع ہے اور جنگلی جانور پہ گیرہ بھی ادھر ہیں اور اس میں سامپ پہ گیرہ سے سامپ ہے وہ زیادہ ادھر زریدہ اور ہترناک ہے اس سے بچنا ضروری ہے اور وہ سامنے ایک پرانے دور کے کوارٹر دوستو اس وقت آٹھ بچ کے سینتیس منٹ ہو رہے ہیں اور آج کا پہلا ایکشن وانزیرو ٹو ڈاؤن صبح رفتار ریل کار صبح نکلی ہے سات بجے ریول پنڈی سے اور منزل اس کی لاہور کالوال سے میند آن تھرو پاس کر رہی ہے آج جہاں تقریب بن ہے سات میں ڈیلے ڈیڑ اس کو کر رہا ہے جی جو ٹو 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 ڈیلے یہ دوستو GG20 ویزیبل ہو چکا ہے اے ڈاؤن تیز گان کے ساتھ بلکل رائٹ ٹائم کالوال سے ثرو پاس کر رہی ہے صبح آٹھ بجے نکلی ہے اور منزر اس کی کراچھی لیڈ اس کو کر رہا تھا GG20 4567 جو کہ اس کو لاہور تک لے کے جائے گا دوستو اس وقت دس بج کے بارہ منٹ ہو رہے ہیں اور 101 اب صبح گرفتار ریل کار صبح سات بجے نکلی ہے لاہور سے منزل اس کی راوٹ پنڈی موسیقی موسیقی جیل ہم رکنے کے بعد نیکس ٹاپ اس کا گجر خان ٹورز راوٹ پنڈی دید اس کو کر رہا تھا GG20 4553 دوستو اس وقت چھوٹی مسجد بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں بیلڈنگ کی طرف یہ جی کالووال ریلوے سٹیشن کی مین امارت ہے 1390 کلومیٹر مائلس چون اس کی لوکیشن اور ہائی اباب سی لیبل 957 پوائنٹ 80 فیٹ اور اسی کے ساتھ یہ گینگ مین کام کر رہے ہیں اصل جو ریلوے کو چلا رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو نہ سردی نہ گرمی اپنا کام وہ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ پتھروں کے ساتھ وائٹ کلر اس کے اوپر ہوا ہے لکھا ہے ویلکم ٹو کالووال اور سایہ دار درخت لگے ہوئے ہیں جو کہ بھی چھوٹے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ پانی والی ٹینکی اور اس کے ساتھ یہ چھوٹ سی مسجد ہے خوبصورت اور ابھی چلتے ہیں سٹیشن کی طرف کافی تھوڑی سی ہائیڈ پہ بنا ہوئے سیڑھیا چڑھ کے اوپر جاتے ہیں کافی 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 کاف یہ ریلیونگ لوج اور اس کے ساتھ تصویریں ہیں سی پاکستان ریل اور یہ چھوٹ سا باگیچہ جس میں پھل دار اور پھول دار پودے لگے ہیں یہ امرود کا درخت اور اس کے ساتھ یہ جس پہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں لگری ہیں ہی جلاتے ہیں کیونکہ گیس وغیرہ تو یہاں پہ نہیں ہے اور اسی کے ساتھ سٹیشن ماستر صاحب کا آفیس اور میپ ہے جس میں باؤنٹری ریڈ کلر میں امپورٹن سٹیشن ادر سٹیشن براڈ گیج مین ڈوال لائن اور اس کے ساتھ براڈ گیج مین سنگل لائن براڈ گیج برانچ ڈوال لائن براڈ گیج برانچ سنگل لائن ان سب کے حوالہ دیا گیا ہے اور اس میپ میں اس کے حساب سے بنایا گیا ہوگا ہے اور یہ چند مزید کمرے ریلے روم جنریٹر روم اور ساتھ ہی پانی کی ٹینکی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ سائیڈ ہے یہ ٹورز رابل پینڈی پشاور اپ سائیڈ اور جو یہ سائیڈ ہے یہ ٹورز لاہور کراچی ڈاؤن سائیڈ ہے دو لوپ لائنیں اس کی اور ایک مین لائن پلیٹ فارم نہیں ہے کیونکہ اس چاپیج وغیرہ یہاں کسی ٹرین کا نہیں ہے کراس وغیرہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے بڑا زبردست کرو ہے نائنٹی ڈگری پہ دوستو اس وقت یارہ بچ کے سترہ منٹ ہو رہے ہیں اور تھلٹین آپ عوام ایکسپریس کالوال سے ملیں تھرو پاس کر رہی ہے سنتازس میں ڈیلے ہے کل سات وجے صبح نکلی ہے کراچی سے منزر اس کی پشاور کینٹ جیلم نے اس نے سٹاپ کیا ہے اور اس کے بعد دینہ اس کا سٹاپ ہے پشاور کینٹ دوستو اس وقت بارہ بچ کے پچیس منٹ ہو رہے ہیں اور الہم اف ہزارہ ایکسپریس کالوال سے ملیں تھرو پاس کر رہی ہے بلکل رائٹ ٹائم جیلم اس نے سٹاپ کیا ہے اور نیکس سٹاپ اس کا گجر خان کراچی سے نکلی ہے کل اور منزل اس کی حویلیاں لیڈ اس کو کر رہا ہے HBU 20 8039 دوستو دوستو لیڈ اپ ہزارہ ایکسپریس کے بعد اس وقت بارہ بچ کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں اور پورٹی ڈاؤن جاپر ایکسپریس مین لائن تھرو پاس کر رہی ہے کالوال سے زیٹ سیو کے ویسل سنائی دے رہے ہیں پندرہ منٹ ڈیلے ہے صبح نکلی ہے پشاور کینٹ سے منزل اس کی کوئٹہ زیٹ سیو ٹونٹی سکس پور ون زیرو اس کو لیڈ کر رہا ہے جو کہ اس کو لاہور تک لے کے جائے گا موسیقی موسیقی نیکسٹ ٹاپ اس کا جیلم یہ دوستو اس وقت ایک بچ کے بیس منٹ ہو رہے ہیں اور زیٹ سیو کی چکنگ ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے اور ویزیبل ہو چکا ہے 39 اب جاپر ایکسپریس کے ساتھ ستائیس منٹ ڈیلے ہے کال سے نکلی ہے کوئٹہ سے اور منزل اس کی بھی پشاور کینٹ لیڈ اس کو کار رہا ہے زیٹ سیو ٹونٹی سکس پور ٹو تھری کافی زبد از تفتار کے ساتھ پاس ہوئی ہے یہاں سے اور جیلم سے چلی ہے نیکسٹ ٹاپ اس کا گجر خان دوستو اس وقت ابھی آپ نے دیکھی 39 اب جاپر ایکسپریس اور اب جو نیکس گاڑی ادھر سے تھرو پاس کرے گی وہ 47 اب رہمان بابا ایکسپریس ہوگی اور امید ہے کہ وہ بھی اچھی رفتار سے پاس ہوگی یہاں سے تو ابھی وہ آتی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں دوستو آج کا ہمارا آخری ایکشن 47 اب رہمان بابا ایکسپریس ایک گھنٹا 51 منٹ لیٹ ہونے کے بعد کالووال ریلویس ٹیشن سے مینلین تھرو پاس کر رہی ہے زبردست ہٹاچی ساؤنڈ دے رہا کراچی سے نکلی ہے کل کی اور منزل اس کی بھی پشاور کینٹ پی آچے ٹونٹی ایڈ تھری ون سیمن اس کو لیڈ کر رہا ہے کافی زبطہ سفتار کے ساتھ پاس ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم بھی اجازت لیں گے ہمارا بھی یہ آخری ایکشن تھا یہ دوستو اس وقت آپ نے 47 اپ رہمان بابا ایکسپریس دیکھ لی اور اب ہمیں بھی دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئے سٹیشن پہ اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ